حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جن سے اپنے اور غیر تمام دانشور متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتے اور جس کسی انسان نے اس شخصیت کے گفتار و کردار اور اسکار پر غور کیا وہ خیر میں ڈوک گیا یہاں تک کہ غیر مسلم ماہرین نے بھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصاف کو دیکھا تو وہ بھی دنگ رہ گئے کیونکہ انہوں نے افکار علی کو دنیا میں بے نذیر اور لاحسانی پایا اور آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کریں گے جس میں ہمارے لیے ایک ایسی فکر چھپی ہے کہ کن بدعمالیوں کی ارتکاب کرنے والوں کی زندگی کم ہوتی ہے ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس حاضر ہوا اور سوال کیا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کون سے لوگ ہیں جو چلدی مر جاتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک تو وہ شخص جو اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے دنیاوی خواہشات اور لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے تو وہ اپنی موت کو اپنے پیچھے مائل کرتا ہے اور اس طرح وہ بیماریوں اور پریشانیوں میں گھر کر مر جاتا ہے اور وہ شخص جو اپنی نگاہ چھکا کر چلتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور اللہ کی رضا میں راضی رہ کر تکلیفوں مسیبتوں میں صبر اور شکر ادا کرتا ہے تو وہ شخص اپنی ہلاکت سے دیر تک بچا رہتا ہے ناظرین ان اقوال سے پتا چلتا ہے کہ کون سے لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جلدی مر جاتے ہیں اور کون لوگ اپنے اچھے عمال کی بدولت دیر تک زندہ رہتے ہیں اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی خزانے سے ایک اور باقیہ نکل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا اے امیر المومنین انسان کے بال کیوں سفید ہو جاتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور ایک لمبے عرصے کے بعد ان کے بال سفید ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے اللہ میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپی، بزرگی اور تجربات میں اضافی کا اشارہ ہے اور انسان کا بوڑا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور رکھتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے بال سندگی کے تجربات موجود ہیں جس سے مشورہ کر کے انسان اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتا ہے اور اے شخص یاد رکھنا کہ جوانی کے جوش سے زیادہ اللہ تعالیٰ بوڑوں کے مشوروں کو زیادہ پسند کرتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا مقصود ہو تو اپنے بزرگوں کے مشوروں کو اہمیت دیں ان کی رائے کا احترام کریں کیونکہ ان کے پاس جو زندگی کے تجربات ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے مشلے راہ ہیں اور ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر موقع پر اپنے بزرگوں کو ساتھ لے کر چلیں دوستو ایسا ہی ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کم ظرف آدمی کی پہچان کیا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ کم ظرف انسان کی پہچان یہ ہے اسے کسی کے ساتھ کوئی نیکی سلوک ہو جائے تو اس کو ایک کرز خیال کرتے ہوئے ہمیشہ اس کو واپس لینے کی فکر میں رہتا ہے اور اس کے لیے کوئی بھی اوچھا حد گھنڈا استعمال کر سکتا ہے بلکہ انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ کسی کے ساتھ کوئی نیکی یا احسان کا معاملہ کرے تو اس کا بدلہ اپنے اللہ سے لینے کا گمان کرے کیونکہ اللہ انسان کا خالق و مالک ہے اور وہی سب سے بہتر بدلہ دینے والا ہے اسی طرح ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ راستے میں ایک شخص اداز بیٹھا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پاس گئے اور اس آدمی سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے کیوں اداز بیٹھے ہو اس شخص نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بچپن سے یہی خواہش ہے کہ کاش میرے پاس ایک ہزار اونٹ ہوتے لیکن افسوس یہ ہے کہ میرے پاس صرف یہی چار اونٹ ہیں اس شخص کا اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص یہ بتاؤ کہ ایسی چیز جو تمہارے پاس نہ ہو کیا تم وہ چیز دے سکتے ہو تو اس شخص نے کہا کہ جو چیز میرے پاس نہ ہو میں اسے کیسے دے سکتا ہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خود سوچو یہ ہزار اونٹ جن کے بارے میں تم خواہش رکھتے ہو کیا یہ اپنے وجود میں کوئی سکون یا خوشی رکھتے ہیں اگر نہیں تو وہ یہ خوشی تمہیں کیسے دیں گے بلکہ تم نے خود یہ خوشی اپنی اس خواہش میں رکھی ہے اور یاد رکھو جب تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو پھر تم کسی اور خواہش کے پیچھے بھاگو گے اور ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس ہزار ہزار اونٹ ہیں کیا وہ خوش ہیں بلکہ انسان اپنی خواہش کے پیچھے تب تک بھاگتا ہے جب تک وہ پوری نہ ہو جائے اگر آج تمہاری ایک آنکھ خراب ہو جائے تو تمہاری یہ خوشی ہوگی کہ تمہاری یہ آنکھ کب ٹھیک ہوگی اور اگر تمہارے یہ دونوں کان خراب ہو جائے تو تمہاری خواہش ہوگی کہ تمہاری یہ دونوں کان ٹھیک ہو جائے تمہاری خوشی تمہاری خواہشات میں نہیں بلکہ تمہارے وجود میں ہے جو وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے اور اے شخص انسان کا مقصد یہ نہیں کہ وہ ساری زندگی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے بلکہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے یہ آگ کو سمجھے اور اپنے آپ کو تلاش کرے کیونکہ انسان کی خوشی اس کے وجود میں ہے ناظرینِ گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ تھا جس سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو علم ہے وہ بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت تھی اور انہوں نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری زندگی بڑی بے سکون سی ہو گئی ہے غصہ اور چڑچڑا پن ہر وقت میرے اوپر حاوی رہتا ہے میں ایسا کیا کروں کہ میرا رویہ اچھا ہو جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص تم اپنی جائز خواہشات کو پورا نہیں کرتے جس کی وجہ سے یہ غصہ اور چڑچڑا پن تم پر حاوی رہتا ہے تو اس شخص نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنی خواہشات کو کیسے پورا کروں میں جو چاہتا ہوں مجھے وہ ملتا ہی نہیں تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص یاد رکھنا انسان جب اپنی کسی خواہش کو پورا کرتا ہے تو انسان کا دماغ اللہ کی کرم سے انسان کو ایک تحفہ دیتا ہے اور اس انام کو راحت کہتے ہیں اور ایک بات یاد رکھنا جتنی خوشی انسان کو بڑی خوشی حاصل کرنے میں ملتی ہے اتنی یہ خوشی انسان کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں پوری کرنے سے بھی ملتی ہے بس یہ انسان کا وہم ہوتا ہے کہ مجھے فلا چیز مل جائے تو میں بہت خوش رہوں گا اور جب انسان کو اس کی منزل مل جاتی ہے تو چند ہی دنوں میں وہ اس کا عادی بن جاتا ہے اور پھر کسی دوسری خواہش کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے اور یہ قیامت تک پورا نہیں ہوتا لیکن انسان کا رویہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب انسان اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو قربان کر کے ان بڑی خوشیوں کی تلاش میں رہتا ہے جنہیں وہ کبھی حاصل نہیں کر پاتا یاد رکھو جو حاصل نہیں کر پائے اسے اللہ پر چھوڑ دو لیکن جو حاصل کر سکو اسے لازمی حاصل کرو اور جب تم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہونا شروع کر دوگے تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی خوشیوں کو تمہاری قدموں میں ڈال دے گا اور بے شک وہ اپنے شکر گزار بندوں کو بے حد پسند کرتا ہے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نیمت کا شکر ادا کرنا سیکھیں کیونکہ اللہ بھی انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے اور نوازتا ہے جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے آمین یا رب العالمین